اللہ علیہ السلام کے سامنے ملاقات کے لیے ہے تو یہ رستہ علم کی طرف سے آئے یا بابوں کے قدموں کی طرف سے آئے بابوں نے مختلف روپ دھارے کہیں خاجہ صاحب کی شکل میں کہیں سید مزین حاشمی شاہ صاحب چھپی ہوئی شخصیت میں اور کہیں ایسا پردہ کہ دکھنے میں نظر کچھ اور آ رہا ہے اور اندر ایک ایسا بابا بیٹھا ہے حضرتِ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے شہزادے ساوزادہ کاشی محمود بھائی میں آپ کی طرف جاؤں گا اور آپ جان رہے ہیں کہ مزین حاشمی شاہ صاحب نے اور خاجہ صاحب نے کس طرح خمصورت بابوں کی ریفینیشن بھی دی ان کو میں کہتوں سٹیول کرتے ہوئے ٹاپ آف داوے بتایا کہ یہ بابیں کس طرح کہیں ظاہر ہو کر کام کریں کہیں چھپ کر کام کریں اب آپ ذرا بتائیے حضرتِ واصف علی واصف بابا کس طرح ریفائن کرتا ہے آج کے حالاتِ حضرہ کو اور پھر بابوں کے ساتھ کیسے منسلک کر دیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پہلے بہت مہدبان السلام کتنے شرکائے محفل ہیں اس وقت سب کی خدمت میں فردد فردد آج صاحب کی خدمت میں کاری صاحب کی خدمت میں آبی صاحب کی خدمت میں بروم شاہ صاحب کی خدمت میں سرکار کا ایک فکرہ ہے کہ اگر شریعت میں شوق پیدا ہو جائے تو سمجھو طریقت پیدا ہوگی یعنی کہ شریعت کا سفر شوق کے ساتھ کیا جائے یہ ابھی جو ساری میں گفتگو سن رہا تھا کہ آستانوں کا کردار ہے اولیاء اللہ کا کردار ہے کئی اولیاء اللہ آئے ہیں یہاں پر جو آستانوں پر نہیں آئے اور انہوں نے انڈیویجولی اپنی ایک سٹینڈنگ بنائی اور وہاں پر انہوں نے اسلام کی تبدیق کو اپنا شارع بنایا اب کچھ باتیں ہمارے ہاں ابھی تھوڑی سخت ہیں کچھ باتیں ابھی بھی اس کے ادر گنجائش موجود ہے کہ اگر سختی کی گنجائش نہ ہوتی تو شاید اقبال نہ کہتے کہ نکل کر آستانوں سے ادا کر رسم شبیری تو کچھ جگہ پر ابھی ضرورت ہے کہ جہاں پہ لوگوں کا اعتقاد بہت ہے وہاں کے آستانوں کے جو متولی ہیں جو خادم ہیں جو وہاں کی سجادگان ہیں ان کی طرف سے معاشرے کی طرف ایک رول پلے ہونے کی ابھی ضرورت ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ جب ایک پہ بات ہوتی ہے تو پھر سب پہ بات ہوتی ہے وہ مجموعی شکل اختیار کر جاتی ہے دیکھیں آستانوں کے جو مقام ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ گیور اور ٹیکر کی جگہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو آستانیں ہیں یہ خیال بھیجنے کے ٹیلی گراف آفیس ہے یہاں پہ لوگوں کو خیال ملتا ہے کہتا تھے کہ وہ تم نے شیر سنا ہے کہ چار چراغ تیرے بلڑ ہمیشہ میں پندوہ بلڑ آئی ہوں تو آپ کہتے تھے کہ یہ جو پانچوہ چراغ ہیں یہ ادھر نہیں جلانا یہ ان سے کہنا ہے کہ یہ آپ کے اندر چراغ جلائیں وہ جو روشنی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ روشنی آپ میں دقسیم کریں کیا بات ہے داتا صاحب اگر کوئی جاتا ہے تو وہ وہاں پہ چور بھی جاتا ہے ساتھ بھی جاتا ہے چور بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ داتا صاحب کوئی اچھا گئی ہاتھ لوانا سڑا لیکن سرکار جب کہتے ہیں کہ داتا کے بھی روزے پہ ہیں انوار مدینہ داتا کی گلی کافی غریبوں کے لیے ہے داتا کے بھی روزے پہ ہیں انوار مدینہ ان کی گنج بکشی کی کیا کیفیت ہے وہ گنج بکشی کس چیز کی کرتے ہیں وہ وہاں پر کیا لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں یہ ایک سچا سچا سودا ہے جو وہ وہاں پہ دے رہے ہیں وہ لینے والا بھی آگے موجود ہونا چاہیے یہ جو اولیاء اللہ کا جو نظام ہوتا تھا یہ لوگوں کو پرپیئر کرتے تھے اس ماحول کے لیے اس تربیت کے لیے جس تربیت کے لیے ان کو نامزد کیا گیا ہے اور وہ اس کے پر پھر ان کو چلاتے تھے اب یہاں پر کھڑے ہوئے اب ہمیں تھوڑا سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ تربیت بھی کچھ کم ہو گئی ہے اور وہ رجوع بھی کچھ لوگوں کا کم ہو گیا ہے اب یہاں پر زیادہ تر یہ بات آتی ہے کہ ہمیں تو آج تک کوئی سچا ملا ہی نہیں تو سرکار کہتے ہیں کہ تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بیان کافی ہے کہ تمہیں آج تک کوئی سچا نہیں ملا اللہ اکبر پھر انہیں کہانی سنائی کہ وہ جی اجانت ہو تو کونٹیو کرو یہ آواز آرہی ہے کشب بھئی وہ سرکار نے ایک کہانی سنائی کہ ایک علاقہ تھا جہاں پر جہاں کی جیب کترے بڑے مشہور سے تو وہاں پر ایک بابا جیب میں کچھ کھوٹے سکھے ڈال کر چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں میری جیب کونٹ کاٹتا ہے تو وہ سارا دن پھرتا رہا شام کو جب سرائے میں آ کر بیٹھا تو سرائے میں اس نے کہا کہ میں تو سارا دن پھرتا رہا ہوں میری جیب کسی نے نہیں کاٹی تو ساتھ ہی ایک بندہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ صبح سے تین دفعہ تیری جیب میں کاٹ چکا ہوں لیکن تیرے سکھے کھوٹے ہیں اب بات یہ ہے کہ وہ سکھے کھوٹے والے جو ہیں نا جی وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں آج تک کوئی سچا ملا نہیں سرکار ایک جگہ پہ بڑا خوبصورت ایک نفتہ بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلی بات سمجھنے کے لیے جو راہ سلوک پہ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات سمجھنے ضروری ہے کہ پیر سچا کہ مرید سچا تو ان کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مرید سچا ہو کیونکہ وہ سچا ہوگا تو اس کو سچا ملے گا آپ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی سچا بندہ ہو اور وہ زیادہ زیادہ جھوٹے لوگوں میں رہے یہ ممکن نہیں ہے اللہ کو اکبر جی مزین شاہ صاحب اللہ کی سچا بندے کو سچا مل جاتا ہے اس بات کو آپ ذرا سیکن کیجئے گا کہ آپ کاشیب بھائی کی بات کو حضرت واصف علی واصف صاحب کی بات کو کس طرح مطلب آپ لیتے ہیں یہ جو خوبصورت بات تھی بندہ کہتا جی کہ مجھے تو کوئی سچا ملا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اتنی خوبصورت حضرت کی بات ہے سرکار کی کیونکہ یہ جب آپ حق تلاش کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو یہ یاد رکھے گا کہ حق موجود ہے یعنی حق تعالیٰ کی جو اور یہ حضرت سچل سرمسک کا بھی بڑا خوبصورت ہے کہ وجدانی نعرہ ہے جس میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق موجود اور آج تک ان کے مرید پہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں صدا موجود تو حق تو موجود ہے اور جب حق موجود ہے تو رجال الحق بھی موجود رہیں گے واہ 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 کیا بات ہے دوبارہ کہیے گا کیا بات ہے حق موجود ہے تو رجال الحق بھی موجود رہیں گے اب کس طرح رہیں گے کیا امام زین العبدین کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کوفے والوں سے بے رخ ہو کے کنڈی لگا کے اپنے گھر میں عبادت کریں گے یا موسیٰ قاظم کی طرح لوگوں کو تائی الاللہ ہوں گے اور تبلیغ کریں گے یا علی رضا کی طرح منسٹر بن جائیں گے اور جا کے مامون کے ساتھ دربار میں بیٹھیں گے یہ تو ساری کے ساری حالات اور واقعات کے حساب سے جو ہے ڈیسیجنز لے جاتے ہیں اور یہ ڈیسیجنز جوتے ہیں من اللہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ اپنے بندوں کے لئے بہترین سبب بناتا ہے یہ یاد رکھیں کہ ہمارے لئے جو بہترین نمون ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اہلِ بیت اور آپ کے اصحاب ہیں حضور قبلہ خواہ صاحب آپ آخری بات مزہین شاہ صاحب کی آخری بات کے بعد آپ کو یہ آخری بات کہنا چاہیں گے اس حوالے سے دیکھیں میں یہ بڑی خوصورت مزہین بھائی نے مدنی جان آج پرورم لنسی کر لے اتنی بڑی شخصیات پینل بڑا ہے تھوڑا پرورم آگے لے جائیں آخری بات آپ کر رہے ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں ملی ہے نعمت حباب یا گھڑیاں غنیمت ہیں تو تھوڑا زیادہ آگے لے جائیں میں خاجر صاحب سے اصل میں ڈرتا ہوں اور مزہین شاہ صاحب سے گھوراتا ہوں یعنی اس لئے ڈرتا ہوں کہ میں بکت نہیں ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارا تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے اور ہم اس طرح کے آپ کی آپ کی شخصیات اور اتنے پیارے چہرے اور اتنی پیاری جو ہیں شخصیات موجود ہوں تو ہم تو ہر طرح سے آزر ہیں حضور خواہ صاحب آپ کوئی بات بھائی کاشیف محمود جو واصف علی واصف صاحب کے صاحب زیادہ صاحب ہیں ان سے کوئی کرنا چاہیں کچھ کہنا چاہیں اس حوالے سے ماشاء اللہ انہوں نے کاشیف بھائی نے بڑی خوبصورت اور بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پر ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے اپنے جو پوائنٹ آف یو بتایا وہ بہت ان کی ایتھینٹیک بات ہے اور اس کو مزین بھائی نے جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے فرمایا اس کو ڈیفائن کیا اس کی وزاعت فرمائی وہ بالکل میں اس سے ہنڈر پرسنٹ اتفاق کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ تو حق جو ہے حق بھی ہمیشہ سے موجود ہے اور موجود رہے گا اور باطل بھی آپ کو پتا ہے کہ حق کے ساتھ باطل بھی ہے اور جہاں تک تعلق ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ نکتہ جو ہم بھول گئے تھے باطل کا باطل کا یہ سلسلہ سلسلہ ہے اور جس نے حق کو پا لیا اس نے اپنے حال کے حقیقی کو پا لیا اور جس نے باطل کو طرف جھک گیا وہ نست و نابود ہو گیا وہ اس کی دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی گئی اور یہ بڑی خوبصورت انہوں نے کاشب بھائی نے بات کی ہے اور مزین بھائی نے جس خوبصورتی سے اس کا بیان فرمایا تو میں اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ تو ایک آستانوں کی ذمہ داری اور جس طرح انہوں نے فرمایا یہ بالکل حقیقت ہے کہ تمام احباب کو جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کے آگے جیتے بھی فالورز ہیں جتنی بھی ان کی تعلیمات ہیں اور یائے کاملین کہ ان کو آگے عمل پیرا ہونا جس طریقے سے ان ہستیوں نے دور دراز لوگوں کے رنگ نسل علاقہ خوشکی اور غربت اور فسیلٹیز نہیں دیکھی انہوں نے بلکہ چونہ ہی ان جگہوں پہ جہاں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہیں آپ یقین کریں کہ ہم لوگ آج کے دور میں بھی بعض جگہیں ایسی ہیں میں جب جاتا ہوں تو وہاں پہ تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آج سے دو صدیہ پہلے تین صدیہ پہلے یہ ہستیاں کس طریقے سے بانگ گئی ہوگی اور جن لوگوں کے انہوں نے سینے پیسے لگایا جن کو انہوں نے کلمہ حق پڑھایا اور جن کو انہوں نے پھر انسانیت کا درس دیا اور ان کو اخلاقیات کا درس دیا زندہ دفن کر دیا کرتے تھے بچیوں کو بیٹیوں کو اور جس طریقے سے انسان کے روپ میں جانور موجود تھے جس طریقے سے ان کو رائے حق کے اوپر لانے کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آقا کریم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے تصدق سے اور آپ کی اس نسبت کے تصدق سے جس طریقے سے اس مخلوق کو آقا کریم علیہ السلام کے اس سلسلہ روحانیت سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروا کہ ان کو سلسلہ بیعت کے اندر شامل کر کہ آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا اور پھر وہ ایسے سچے سچے رشتے قائم ہوئے کہ آج کئی نسلیں گزر گئی ہیں درجنوں نسلیں گزر گئی ہیں اور ان کے ایمان ان کی محبتیں ان کی عقیدتیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آگے وہ کئی لوگوں کے لیے راہِ ہدایت ہیں وہ غلام وہ عقیدت مند وہ ان ولیوں کے آگے جو غلامی میں بیٹھنے والے ان کی صوبت میں اور ان کی نسبت والے لوگ وہ آگے ہزاروں لوگوں کے لیے راہِ ہدایت کا ذریعہ بنے ہوئے اور بہت خوبصورتی سے یہ معاملات جاری ہیں اور جہاں تک تعلق ہے کہ باقیوں کو بھی کرنا چاہیے بالکل اس میں بے شمار ضرورت ہے اور بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کردار کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں ہماری دلی خواہش ہے کہ تمام ہستیاں جو ہیں وہ پریکٹیکلی اپنے ابو اجداد کی اقامات کی روشنی کے پیش نظر پریکٹیکلی فیلڈ کے اندر اس کو عملی طور پہ کردار ادا کریں اور وہی ایک ذریعہ ہے کہ کل کو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اپنے شاہ کے کامل کی بارگاہ میں اگر سرخ نہیں ہونا ہے تو پھر کس موں سے ہونا ہے اگر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہونا ہے کاشی بھائی سے کوئی سوال کبلہ خواہش صاحب کی بڑی شفقتیں بڑی محبتیں اللہ پاکین کا سلامت رکھیں مجھے بڑا دفعہ رہا ہے یقین کریں الحمدللہ مجھے بہت زیادہ دفعہ ہے کہ اتنا تسلسل کے ساتھ جواب پہ جواب اور بات پہ بات اور دونوں کا فرق بہت خونصورت جواب دیئے مجھے ماشاء اللہ اور میں چاہوں گا کبلہ مزگین صاحب اس کے بعد شفقت فرمائے جی میں اس کے بعد ارز کرتا ہوں جی مزگین صاحب کبلہ میں تو ارز کر چکا اور ایک پہلو جس کی طرف میری نظر نہیں تھی حضور نے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ جہاں پہ حق ہے وہاں پہ باطل بھی ہے اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو آپ نے یہی اسی آیت کی تلاوت جہاں حق کا وضاہ کل باطل تو جو حق کی بالا دستی ہے ہم سب اسی کے لیے ہم سب کار فرمائے اپنی زندگی ہم سب نے جو وقت کی بھی ہے دین کی تبلیغ کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے کرتے ہیں خواب و مسجد سے کی جائے محراب سے کی جائے خانکاہ سے کی جائے جو انیورسٹی کالوجز میں لیکچرز دیکھے کی جائے جیسے حضور صاحب زیادہ صاحب کا طریقہ ہے جیسے عابد خیال صاحب کا طریقہ ہے کہ محفل کے سٹیج پہ کی جائے جہاں پہ بھی اللہ والے کو تو جو جگہ بھی ملے گی وہاں پہ جو تذکرہ ہوگا وہ اپنے محبوب کا ہوگا یعنی رب تعالیٰ کو ہوگا اور اللہ کے رسول کو ہوگا کیا بات ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت اور کبلا میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ بڑی خواہ صاحب جہاں سے آقا کریم علیہ السلام کے نسبت اور غلامی کے وسیلے سے جو کچھ بھی کہا جائے گا چاہے وہ سٹیج ہو چاہے وہ کالجز ہو یونیورسٹیز ہو سہراہ ہو جنگل ہو درگاہیں ہو مساجد ہو یا کوئی بھی جگہ ہو وہ جگہ جو ہے وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی جائے گی سبحان اللہ اور ماشاءاللہ خواہش صاحب کی بلا کی اور کبلا مزگین صاحب کی بلا کی بات کوئی آگے میں بڑا کے رسک کرنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں نا کہ استیزہ کار رہے گا عزل سے تائم روز چراغِ مصطفی سے شرارِ بولہ بھی یہ حق و باطل کی جنگ ہے نا مدنی جان یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہے وہاں فیرون ہے جہاں نمرود ہے وہاں خلزہ علیہ السلام ہے جہاں ابو جان ہے وہاں امام النبیہ ہے تو یہ جو حق و باطل کی جنگ ہے نا یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے اور حق کے حق ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے اور باطل دیکھیں جب حق کے راستے میں اگر مسائب نہ آئیں عذیتیں نہ آئیں مسائب نہ آئیں باطل نہ آئیں تو کہیں در لگتا ہے کہیں کوئی گربت تو نہیں ہے اور مجھے ایک ایک بات میں نے ارز کر رہی ہے دیکھیں سرکاری دعا نے فرمایا کہ جب راہ حق پر بندہ چلتا ہے نا راہ حق پر تو فرمایا اس کے راستے میں مسائب آتے ہیں یہاں تک آخری بات کریم آقا نے فرمایا ایک صحابی آیا حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لیئے انہوں نے اگرامی میں آئے تو جشن مناہیں شروع کر دیئے تو سرکار نے فرمایا بڑے خوش ہو یا رسول اللہ آج تو سیدھی جنگت ریکل نظر آ رہی ہے تو جنگت مل گئی اب تیرے اوپر مسائب و علام ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمانوں میں آپ کے بات سے مجھے یاد آیا موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب بھی کسی مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی بلائیں اور مصیبتیں زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ کیا خوبصورت کال کیا بات ہے کاشی بھائی کاشی بھائی آپ نے بات سنی ہے جی اس پہ ذرا بات فرمائیے گا جی میں سواری ذرا کچھ نیٹ کا ڈس کنیکشن ہو گیا تھا میں وہ سرکار کا ایک واقعہ سنا جاتا ہوں کہ آپ کے دور میں ایک گورہ تھا جو یہاں کے آستانوں کے پر ریسرچ کر رہا تھا اور وہ پاکستان کی جتنے بڑے آستانے ان کو ریسرچ کرتا ہوا تو وہ سرکار بات سب کے پاس بھی پہنچا تو آپ نے اسے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب تم کسی آستانے پہ جاتے ہو تو وہاں کی کیفیات سے تمہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب مزار ہیں یہ کس کیفیت کے انسان تھے تو اس نے کہا کہ نہیں جی مجھے اندازہ نہیں ہوتا تو پھر سرکار نے فرمایا ایک شیئر آپ کو سنایا آپ نے کہا کہ اپنے اپنے مزار میں واصف اپنی اپنی صفات کی خوشبو کہ ہر صاحب مزار کی اپنی ایک خوشبو ہے اس کی اپنی تربیت ہے اور جو اس آستانے کے جو سجاد گان ہے یہ ان کی مہربانی یہ ہونی چاہیے کہ اس مزاج کو خراب پکالیاں کریں وہاں پہ لنگر میں اچھی بات ہے مطلب کہ وہ جو مزاج رکھتے تھے اور جو ان کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے رنگ ہیں کہ وہ اپنے ہر سچے بندے کو ایک منفرد رنگ اتا کر ہے یہ اس کی پہچان ہے کہ ہر سچا بندہ جو اللہ کا ہے اس کا ایک یونیک کلر ہوتا ہے اور وہ اس کی پہچان ہوتی ہے باتیں تو سب ہی کر رہے ہیں اور تقریباً باتیں تمام جتنے بھی اولی اللہ ہیں ان کی باتیں ایک ہی پیٹرن پر یا ایک تقریق پر یا ایک اصول کے طابعے آ رہی ہیں اور وہ بات کرتے لیکن اندار آئی تنگ سابزاد صاحب کی جو آواز ہے وہ نیٹ ورکنگ کی وجہ سے کچھ پرابلم میں چلی گئی ہے آپ نے کرنی ہے جی کیونکہ اب تھوڑا بابا آگیا تو بابے کا تذکر آپ جہن ہے جی کیونکہ سابزاد کاشف محمود صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے والدے گرامی کے یہ دو تین اشار پیش کر کسی راہ بر کی تلاش ہے نہ ہی ہم سفر کی تلاش ہے وہ نظر جو میری نظر میں ہو مجھے اس نظر کی تلاش ہے مجھے منزلوں کی مجھے منزلوں کی طلب نہیں مجھے منزلوں کی طلب نہیں کبھی ہوتی ہوگی یہ اب نہیں مجھے منزلوں کی طلب نہیں کبھی ہوتی ہوگی یہ اب نہیں جو تیرے خیال میں کھو گئی اسی چشم تر کی تلاش ہے جو تیرے خیال میں کھو گئی اسی چشم تر کی تلاش ہے اور تیرا غم ہی چارہ ساز ہے تیرا عشق ہی نماز ہے تیرا غم ہی چارہ ساز ہے تیرا عشق ہی نماز ہے کھلا جب سے راز مجاد ہے کسی چارہ گھر کی تلاش نہیں کسی چارہ گھر کی تلاش نہیں اور میں مقتہ پیش کر رہا ہوں میں وہی ہوں آصف بے ہنر تیری یادوں میں ہوا در بدر میں وہی ہوا آصف بے ہنر تیری یاد میں ہوا در بدر کہ فنا بقا کی نہیں خبر تیری راہ گزر کی تلاش ہے تیری راہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ جو نوجوان ہیں ان کے سینوں کو ذکر مصطفیٰ سے ہمارے مدنی جان نے مزگن کی ہے جی مدنی جان کاشی بابا سے کوئی بات سنوا دیں جناب اب میں تو چاہتا ہوں کہ پروگرام کو اور طولت مل جائے تھوڑا اجازت ملے تو آج آپ کے ساتھ میں آبین بھائی اور کاری صاحب چاہیں گے مستفید ہونا کہ آپ کوئی ایسی کیفیت پیش کریں ہمیں کوئی جگائیں کیونکہ پینک سیچوشن ہے آپ جانتے ہیں مجھے لوگ کہنے لگے تمہارے دل میں کیسے خیال آیا میں نے کہ میرے دل میں نہیں آیا وہ بابا جی فرماتے کہ کام کیا نہیں جاتا کام لیا جاتا ہے تو میں نے ایک شکل ہے بس لیکن پیچھے کام میرے مالکوں کا ہے وہ لے رہے ہیں کہ لوگوں نے چینل آن کروا دیا یہ کام کروا دیا حیثیت کیا ہے اوقات کیا ہے مجھے سرکار کا پنجابی کا شیئر جار رہا رہا فرماتے ہیں کہ جتھے ناد نبیدی ہوئے اتھے اسدہ جلوہ جتھے ناد نبیدی ہوئے اتھے اسدہ جلوہ چھوٹی وڈی ناد نا ہندی پیش کرو بات چھوٹی بڑی نہیں جو آپ کی استطاعت ہے آپ اپنی اس استطاعت میں جو پیش کر سکتے ہیں پیش کریں یہی تعلیم اللہ کی تعلیم ہے آپ جیسے فرماتے تھے کہ دیکھو اگر اللہ کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں اپنے محبوب کا رستہ بتائی اور اگر اس کے محبوب کی طرف جاؤ گے تو وہ اللہ کا رستہ دکھائی یہ ایک دوسرے کا رستہ ہی بیسیکلی یہ ایک ہی رستہ ہے تو اولیاء اللہ نے بھی یہی کام کیا کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اس رستے پر لے کے آئے ہیں ایک وہ سرکار کا شیر ہے کہ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہار نہ واصف منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں یہ منزلوں کی بات نہیں ہے آپ فرماتے تھے کہ یہ سفر ہی نام ہے اس پہ چلتے رہنے ہی کام ہے کوئی بھی ولی اللہ کوئی بھی عارف کوئی بھی نیک انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں سیکھ نے کا در آخری سانس تک نہیں بند کرتا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بس میں بہت ہو گیا ہوں سب نے یہ کہا کہ ابھی بہت کچھ ہے جاننے کے لئے ہم جانتے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ ہے جاننے کے لئے یہ جاننے والے کہہ رہے ہیں اور نہ جاننے والے تو ابھی سفر کے آغاز میں ہی بھٹک رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ادھر جانا ہے تو ہم نے ادھر جانا ہے تو بات یہ کہ اولیاء اللہ جو ہیں یا ان کے آستانے بھی زندہ ہیں اولیاء اللہ بھی زندہ ہے اور ان کا فیض بھی زندہ ہے اور یہ وہی شمہ جو چلتی آرہی ہے یہ روز کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے محمد کا نا تھا سانی نا سانی ہے فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے کیا بات عبد بھئی آپ کا مزاج کمال ہے کمال ہے یہ ہے کہ اس روشنی کے ساتھ دوسروں کو منفل کرتے ہیں کہ پکڑ چاہے غلط رستے پہ ہے تم فیصلہ کرتے ہو کسی چیز کو ماضی کا دیکھ کر اس کے آج کا فیصلہ کرتے ہو جب فیصلہ تو اس کا مستقبل میں پڑھا ہوئے ابھی معافی کا در کھلا ہوئے ابھی تو یہ اس کے لئے ہدایت موجود ہے یہ کسی ماضی کو دیکھ کر ہم اس کے اوپر کوئی ایک الزام لگا کر اس کو وہی بط بنا کر پیش کر دیں اس کو ابھی بھی بتلا جا سکتا ہے اور یہی کام مولی اللہ نے کیا ہے ان کے آستانے بھی یہی کام کر رہے ہیں صرف بات یہ ہے کہ اس تعلیم کو یا اس فیض کو ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری آئد ہے کہ آگے پھیلائیں آگے لے کے چلیں اس کے اوپر کام کریں روشنی ادھر سے ہی آنی ہے آپ نے جیسے کہا کہ یہ کام آپ نہیں کر رہے ہیں آپ سے لیا گیا ہے تو یہ کام لینے والے وہ ہی لوگ ہیں تو آپ اگر اس کے بیٹھ میں ایک طول بن جائیں تو بس آپ بھی سمجھ لیں وہ ایٹ ہے جو مسجد میں لگ دی بس کام آگی وہ پتھر جو حضور کے دروازے کہ قدموں میں لگا وہ کام پتھر ہے اس سے بڑا کون سا پتھر چاہیے تو یہ ہی بات ہے کہ ہمیں ان سے وہ چیز لینی ہے وہ تعلیم لینی ہے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک نیگٹیویٹی کی طرف چل رہے سب سے جو بڑی بات ہے ایک سرکار نے کہانی سنائی ہوتی ہے کہ اس کو کسی لوہے کے پر رگڑ تو وہ لوہا سونا بن جاتا تھا تو وہ شخص کہ کرتا تھا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں تھا وہ ایک سنگریزہ ایک پتھر اٹھاتا لوہے کے پر رگڑ تھا اور اس کو پانی میں پھینک جاتا وہ کرتے کرتے اتنی روٹین میں وہ آگیا کہ تھوڑے دیر بعد اس کو اندازہ ہوا کہ وہ پارس کو پھینک چکا ہے کیونکہ وہ جو اس کے ہاتھ میں لوہا تھا وہ سونا بن گیا تھا یہی حال ہمارے ہم آشرے ریجیکشن میں اتنے زیادہ آگئے ہیں کہ ہم لوگوں نے غلط کے ساتھ صحیح کو بھی ریجیکش کرنا شروع کر دیا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اصل بھی اسی میں ہی ہے وہ ایک سچا مرید تھا اور اس کا ایک جھوٹا پیر تھا تو ایک دن وہ جھوٹے پیر کے پاس ایک بابا آگیا اور اس نے کہا کہ وہ تیرا مرید جو سچا مرید ہے وہ آ رہے تُسے فیض لینے اس کو فیض دے تو اس نے کہا جی میں کدھر سے فیض دوں میں تو میرے پاس ہی کچھ نہیں میں تو خلی بیٹھا ہوں تو بزرگ نے کہ ہم تجھے اس لئے فیض دینے آئے کہ تُو اپنے سچے بندے کو فیض دے اللہ کیا بات ہے اور میں یہ جو حضرت نے بات کہی ہے آپ کے والدے گرامی نے بات سے بات میں یہ لکھا تھا کہ عقیدت کامل تو پیر کامل بے شک ایسی ہے عقیدت کامل تو پیر کامل بات یہ کہ اپنی عقیدت کو درست کرنے والی بات ہے اور وہ سرکار کہتے تھے کہ تم نہ بس آیا جایا کرو ہمارے پاس آنے جانے میں سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ہم لوگ اور کاشیب بھائی کاشیب یہ جملہ جو ہے نا یہ میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی شر پوچھ رہی والے وہ اکثر جملہ کہا کرتے تھے بھلیوں آندھے جاندے رہا کرو کرم ہو جائے گا بھلیوں آندھے جاندے رہا کرو کرم ہو جائے سمجھنے بات یہی ہے کہ یہی تو کرم کی بات ہے کہ وہ آنے جانے کی اجازت ملی لیا ورنط سب دنیا باہر یہی ان کی نظر کرم ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس تم آتے جاتے رہا کرو انہوں نے دیکھ لیا جس کو دیکھ لیا گیا بس وہ چن لیا گیا اس کے پر مہربانی ہونی شروع ہو گئی اب اس کا انداز کیسا ہے اس کی تربیت کیسا یہ سب باتیں بات کی ہیں لیکن معاشرے کو یہ بات کے اوپر ہمیں لے کے آنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر سے ریجیکشن کا مادہ ہے اس کو کم کریں اور یہ سمجھیں کہ اسلام کی اصل حقیقت جو ہے اسلام کی جو روح محبت کی جو روح ہے وہ طریقت کے اندر چھپی ہوئی ہے اس محبت کو اسلام کو ایک محبت کے ساتھ جب پریزنٹ کیا تو آپ سرکان جیسے کہتے تھے کہ دیکھو سب سے بڑی تبلیغ جو ہے وہ آپ کا حسن سلوک ہے یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے تبلیغ یہی تبلیغ سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو حسن سلوک کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ان کے لئے پھر خیر ہی خیر ہے یہ بات کبھی بھی نہیں آتی کہ کون سے بزرگ بڑے ہیں کون سے بزرگ چھوٹے ہیں سب ہی بڑے ہیں سب ہی آلہ ہیں اصل میں تو بات یہ ہے کہ کیا آپ کو وہ خیال ملا کے نہیں ملا جس خیال کی وہ بات کر رہے ہیں خیال کیا بات وہ کہتے نا کہ آپ اتار کے بات سے ہو کے آجیں تو خوشبو تو لگی جائے گی آپ کو بھی تھوڑی سی تو خوشبو آپ کو ملی کی نہیں ملی وہ خوشبو ملنی ضروری ہے ہمارے ہاں یہ آستانوں کے اوپر یہ خیل موجود ہے جی بسم اللہ سنانا چاہتا ہوں جی بسم اللہ بسم اللہ مجھو ری کہ رم رو 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 کے کرم سے بنی ہے بات میری اللہ اللہ وزور ہی ہے بنی ہے بات میری موسیقی 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 واہ 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 کیا بات ہے یہ کیا بات ہے اور شداد بھائی شداد بھائی آپ نے جس تڑپ کے ساتھ اور جس روحانیت کے سمندر میں گوتا زن ہوکے یہ کلام پیش کی ہے مجھے سرکار کی ایک بات یاد آگیا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جو بات دل کی بلکہ روح کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ روح کی گہرائی تک ضرور پہنچتی تو آپ نے ماشاء اللہ کمال کر دیا آپ نے روح سے پڑا آپ نے روح سے پڑا اور ہماری روحوں میں اتر گیا بہت شکریہ مجھے سرکاری صاحب وہ آپ کی طبیعت جنر صوفیانہ پن کبھی کبھی جو اس میں نظر آ جاتا ہے لوگوں کو میں یہ دوبارہ کہہ دوں آمین 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 ہو جائے لیا مجھے ہو جائے کو کھول گیا ہے تر حبیب تر حبیب سے حسیب کو مل گیا ان بات تا کہنا تا کہنا آئے 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 واہ واہ کیا ہے ذات میری وگر نہ کون وگر نہ کون میں ایک چکسا ککھانا لو موت ہونا تیرے گھر سانیا میں لکھ پیتا وگر نہ کون وگر نہ کون کیا ہے ذات میری کونی نام میرا مدنی تیری آمیں واہ 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 مدنی جان واہ 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 مدنی تیری آمیں سانیا ہی 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 تیری آم پالا من کون کنی نیل چاند ڈالی مدنی وگر نہ کون میں اور کیا ہے سانیا سبحان اللہ سبحان اللہ مدینی اللہ آپ کو سلامت رکھیں جی اللہ آپ کو اسی طرح حضور کے ذکر سے دلوں کا زنگ دور کرنے کی ہم اس طب کو تفیقہ تا کرے اللہ پاک آپ کی عبادمی اور لہانی دعوتی اطاف فرمائے گا بہت کمان بسم اللہ آخر میں میں کاشی بھئی آپ کو بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی ایک دن صرف جس میں آپ اور میری یہ رفاقائقار ہو اور صرف آپ کے ساتھ ہماری گفتگو ہو اگر آپ کوئی ایک سیگمٹ ہمیں ہم تینوں بھائیوں کو وہ دے دیجئے کسی ایک دوپیر کے وقت میں اس پروگرام سے ہٹ کر تو یہ ہم بہت بڑا شرف سمجھیں گے اللہ پاک آپ کو بہت بہت شکریہ آپ سلامت رہیے میری طرف سے آپ بہت بہت شکریہ کے ساتھ والسلام اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کی بلکاتہ سلامتا